ابھی ابھی ہم نے آپ کی کتاب کی ریلیس فنکشن دیکھا ہے We Wern Lovers Like That تو اس کتاب کو لکھنے کے لیے آپ کو کس چیز نے پریرد کیا کوئی خاص ایسی چیز تو تھی نہیں جس نے پریرد کیا لیکن ایک بہت دیر سے چاہتی کہ ایک نوول لکھوں تو جو آپ آس پاس اپنے زندگی میں دیکھا دنیا میں جو ہو رہا ہے دلی میں جو ہو رہا ہے یہ سب دیکھا تو اس میں سے ایک کہانی نکلی اور وہی کہانی یہاں ہے سنر صاحب یہ بتائیے آپ کی کیوں جانا پڑا دلی حریدوار سہر انپور دیرہ دون یہ کیوں ضرورت پڑی یہ جو ہیرو ہے ہمارا یہ ایک ٹرین جہنی کرتا ہے دلی سے دیرہ دون اور یہ جہنی یہ جو یاترہ ہے ٹرین کی یہ ایک طرح سے اس کہانی کے لیے ایک فریمورک یا سٹرکچر بن جاتا ہے اور یہ جو آفتاب ہے یہ سچ میں کوئی ہے آفتاب سچ میں کوئی نہیں ہے لیکن یہ کتاب اتنے دن سے میں لکھ رہا ہوں اور پڑھ رہا ہوں کہ میرے کو لگتا ہے کہ کوئی سچ مچ ہے یعنی سے کئی بار میں اسے بات بھی کرتا ہوں نفتے جی آپ کافی بزیوی رہتے ہیں اپنے پروفیشن میں مگر اس کے باوجود آپ نے یہ نوول لکھی ہے تو سمیں کیسے نکال پائے آپ اس نوول کو لکھنے کی موٹی بات تو یہ ہے کہ یہ نوول میں نے یہ جو آج کل میرا پروکتہ کا جوب ہے اس سے پہلے لکھ لی تھی لیکن میں اتنا یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آدمی جو کرنا چاہتا ہے اس کے لیے سمیں نکال دیتا ہے میں نے اپنی فیملی میں بھی دیکھا ہے میرے پتہ جی پنجابی کے چوٹی کے لیکھک تھے لیکن وہ بھی سرکاری افسر تھے تو وہ بھی ایسے کرتے تھے تو بیسکلی کتاب میں ہے کیا کتاب جو کیریکٹر ہے کیا کہنا چاہتا ہے بیسکلی یہ ایسا کیریکٹر ہے جس کی اپنی نجی زندگی میں اپنے دفتر کی زندگی میں سب کچھ گڑھ بڑھ ہو رہا ہے بیسکلی اور وہ اپنے آپ کو ایسا اکھڑا اکھڑا محسوس کرتا ہے اپنی جو سوسائٹی ہے جو اس کے ریلیشنشپس ہیں تو وہ چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو پوری طرح سے انیلائز کرے اپنی یادوں میں جاتا ہے اپنے بچمن میں جاتا ہے جو اس نے گلتیاں کی ان کا سامنا کرتا ہے تو یہ اس طرح کی کتابیں اپنے جو اس نے گلتیاں کی جو لوس کیا جو پانے کی کوشش کی ان سب کے بارے میں نمتیج جی ابھی آپ نے پیتا جی کا ذکر کیا تھا آپ کو آپ نے لکھا ہے اس میں کی دکھ ہوا کی وہ نہیں دیکھ پائے اس کتاب کو تو کیا انہوں نے بھی آپ کو کافی حد تک پریدت کیا ہے بہت زیادہ بہت زیادہ کیونکہ انہوں نے کافی کہانیاں لکھی نوول لکھے پنجابی میں سائد اکیڈمی اوارڈ جیتا اور کئی کچھ کیا تو ان کو ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ وہ بیٹھ کے لکھتے رہتے تھے اور create کرتے تھے کچھ تو پریریت تو ضرور کیا We weren't lovers like that نفتیجی اس کے بعد اب اور کیا ابھی تو ایک نون فکشن کتاب ہے جو ابھی پریس میں ہے تو وہ اس سال کے انتھ تک آ جائے گی اس کے بعد دیکھیں گے تو آپ اپنے پروفیشن سے کتنا انسپائر ہوتے ہیں کتاب لکھنے کے لئے پروفیشن تو میری ایسی ہے کہ جو میرے کو بہت اس سے تجربہ ملتا ہے الگ الگ دیشوں میں جانے کا الگ الگ cultures کو دیکھنے کا تو یہ سب جب آدمی کرتا ہے سفر کرتا ہے الگ الگ جگہ میں رہتا ہے تو جو creative spirit ہے اس کو تو کافی اس سے صحیح تا ملتی ہے اور انت میں آپ ہمارے برشکوں کو کچھ کہنا چاہیں گے یہی کہنا چاہوں گا کہ آشا کرتا ہوں کہ کتاب ان کو اچھی لگے گی نفتیج جی آپ نے اپنے بیزی شیڈیول میں سے ہمارے لئے وقت نکالا آپ ہمارے سٹوڈیو میں آئے صبح صویرے کی اس بیٹھک میں آئے آپ کو بہت بہت شکریہ بہت شکریہ 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 آپ کی ہے آپ کو بہت شکریہ بسیارہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ موسیقی